اور جب ان کی ملاقات ختم ہوئی تو عمر عیوب صاحب شبلی فراد صاحب اسد قیسر صاحب حامد رزا صاحب ان کے ساتھ تھے تو ان کو گرفتار کر لیا گیا اور اس گرفتاری کے ان کو ایک تانے لے جایا گیا اور کچھ دیر بعد ان کو رہا کر دیا گیا آج سے کچھ دن پہلے ہمارے کچھ ورکرز نے کوئی ٹم میں اتجاج کیا ان میں سے چار ہمارے ورکرز کو سیدھی گولی ماری گئی اور ان کو زخمی کیا گیا جس میں دو کی حالت تشویشناک ہے اس وقت بھی تو میڈم سپیکر میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کچھ دن پہلے جب ثوابی میں جلسہ کیا اور اس ثوابی جلسے میں ہماری لیڈرشپ نے یہ پیغام دیا کہ ہم کچھ دنوں میں فائنل کال دیں گے اور کل عمران خان صاحب نے جیل میں صحافیوں سے گفتگو کی کہ وہ خود چار دن بعد فائنل کال دیں گے اب عالم یہ ہے پنجاب گورنمنٹ کا اور فیڈل گورنمنٹ کا کہ ابھی چار دن بعد ہم نے کال دینی ہے قائد تحریک کے عمران خان صاحب نے اور ان کے اوتے جو ان کے ہدکنڈے ہیں وہ آج سے شروع ہو گئے ہیں میڈم سپیکر یہ بات بڑی واضح ہے کہ اس بار جو فائنل کال ہوگی ہم بغیر اپنے گول اچیف کرنے واپس نہیں آئیں گے ہم ہر اس صورتحال کے لیے تیار ہیں اور ہم اس بار جو تیاری کر رہے ہیں یہ تیاری کسی ایک بندے کی گرفتاری سے ختم نہیں ہوگی اب یہاں پہ جتنے بھی ایم پی ایز موجود ہیں منسٹرز موجود ہیں یا ہمارے ٹکٹ ہولڈرز ہیں یا نازمین ہیں یا کانسلرز ہیں ہم نے تیہ کیا ہوا ہے کہ اگر ہمارا جو کافلہ جو ایم پی ای لیڈ کرے گا اگر اس کو گرفتار کیا جائے گا تو وہ پہلے سے اپنے ورکروں کو بتائے گا کہ میرے گرفتاری کے بعد اس کافلے کا سپسالار فلانہ بندہ ہوگا اگر وہ بھی گرفتار ہوگا تو تیسرا بندہ ہوگا اگر وہ بھی گرفتار ہوگا تو چوتھا اور پانچوہ بندہ ہوگا لیکن ہم اپنے اہداف اس بار حاصل کریں گے اس ملک میں ہم چاہتے ہیں کہ ہر چیز قانون اور آئین کے مطابق چلے لیکن ہمیں بارہا یہ پیغام دیا جا رہا ہے اور یہ مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ طاقت کے ذریعے جنگل کا قانون نافذ کرنا چاہ رہے ہیں اور یہاں پہ تو جنگل کا قانون بھی نہیں ہے اس سے بڑھ کے کوئی اور چیز ہو رہی ہے میڈم سپیکر پہلی دفعہ ان سے زیادہ مقبول ہو گیا ہے اس ملک کا لیڈر عمران خان اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہو یہ کیا ہو رہا ہے ہر ایک اوچہ ہتکنڈہ یہ استعمال کر رہے ہیں گرفتاریاں کر رہے ہیں کوئی ملکات کیلئے جائے واپس آئے تو گرفتار ہو جاتا ہے اب یہ ابھی سے ان کے جو ٹانگے ہیں وہ کامپ رہی ہیں لہٰذا اس فلور سے میں پیغام واضح دے رہا ہوں اور جتنے بھی یہاں ہمارے ساتھ تحریک انصاف کے ہمارے پارلیمنٹیرنس بیٹی ہوئے ہیں یہ ان کی طرف سے بھی ہے کہ اس بار ڈو اور ڈائے ہوگا آر یا پار ہوگا ہم ہر اس حد تک جائیں گے جہاں تک ہم جا سکتے ہیں لیکن اپنے حدہ فاصل کریں گے اپنے گولز اچیف کریں گے ہم ڈی چوک جائیں یا اڈیالہ جائیں انشاءاللہ اپنی لیڈر کی جب تک ہماری لیڈر ان کی قید سے آزاد نہیں ہوتا تب تک تحریک انصاف کی ورکر ڈی چوک بھی بیٹھیں گے اور اڈیالہ بھی بیٹھیں گے انشاءاللہ اس بار لیکن میڈم سپیکر یہ پیغام ان ریاستی اداروں کیلئے ہے پنجاب گورمنٹ اور فیڈل گورمنٹ کے لیے کہ ہم پور امن ہیں اور قانون اور آئین ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم پور امن طریقے سے اپنا اتجاج ریکارڈ کروائیں جو ہم کریں گے اور ہر بار کی طرح ہم کریں گے لیکن اگر ہماری اوپر جنگ مسلط کرنی کی کوشش کی گئی اگر انہوں نے ہمارے راستہ روپنے کی کوشش کی اگر انہوں نے کنٹینرز لگائے انہوں نے اگر خندہ کی کودی انہوں نے اگر راپر بولٹس کا استعمال کیا اس بار ہم اپنی سینے پیش کریں گے لیکن اپنی لیڈر کو آزاد کر کے رہیں گے انشاءاللہ آخر میں جناب میڈم سپیکر یہ جو بھی یہ کر رہے ہیں یہ جو گرفتاریاں یہ کر رہے ہیں جس طرح چھبیسویں امنمنٹ کیلئے انہوں نے ہمارے ایم این ایس کی گھروں کی چادر اور چار دیواری کا تقدس پر مال کیا فیملیز اٹھائی انہوں نے صرف ایک چھبیسویں امنمنٹ کیلئے ووڈ ڈالنے کیلئے اور میں اپنی پارٹی کو بھی کہتا ہوں کہ جب آپ کے اندر اور کے صفوں کے اندر غدار پیدا ہو جائے تو دشمن سے پہلے آپ نے غداروں کو مارنا ہے اس کے بعد آپ نے آگے بڑھنا ہے اور جب تک سزا اور جزا کا عمل نہیں ہوگا جب تک اپنی صفوں سے غداروں کا صفایہ نہیں ہوگا یہ تحریک آگے نہیں بڑھ سکتی ہماری لیڈرشیپ ہمارے کارکون ہماری ایم پی ایز ہمارے ٹکٹ ہولڈرز ہمارے ناظمین ہمارے کانسلر ہمارا ورکر بالکل تیار بیٹا ہوا ہے صرف اڈیالہ میں بند اس قیدی کی کال کا انتظار ہے انشاءاللہ جب بھی وہ کال دے گا تو لاکھوں لوگ کے پی سی انشاءاللہ ڈی چوک اور اڈیالہ کا ان کی سمت جائے گا اور اڈیالہ اور ڈی چوک میں ہم اپنے اہداف اور اپنے گول اچیف کر کے رہیں گے اس بار انشاءاللہ بہت شکریہ آپ کا